بسم اللہ الرحمن الرحیم اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ بے ہنر لوگ اہل ہنر سے دشمنی کی بنا پر لوگوں کے موہ پر چڑھتے تو ہیں یعنی وقتی طور پر ان کی تعریف تو کی جاتی ہے مگر جب ان کی اصلیت سامنے آتی ہے تو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دل سے اتر جاتے ہیں تشریح طلب نکات ملاحظہ کیجئے پہلا نکتہ پہچان کے خواہش اپنی تعریف آپ اور خودی کی بلندی جہاں تک پہلے نکتے کا ذکر ہے پہچان کے خواہش تو ہر انسان کی یہ فطری خواہش ہے کہ اسے جانا جائے اسے پہچانا جائے اسے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جائے اس کا احترام کیا جائے لیکن اب یہ پہچان کی خواہش ہوتی تو ضرور ہے ہر انسان میں لیکن یہاں پھر دو طرح کے لوگ آ جاتے ہیں جو اپنی پہچان اپنی عزت نفس یا اپنے کسی کمال کی اور جوہر کی بنیاد پر اپنے پہچان حاصل کرتے ہیں زمانے میں اپنے مقام پیدا کرتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ لوگوں کے زبان پر بھی رہتے ہیں ان کے دلوں میں بھی آ جاتے ہیں لیکن یہاں پر جن افراد کا ذکر ہے پہلے مصرے سے ظاہر ہے وہ بے ہنر لوگ ہیں بے ہنر پہچان حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں وہ اہل ہنر سے دشمنی پر اتر آتے ہیں وہ اہل ہنر کے فن میں ان کے ہنر یا ان کے کمال میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں ان پر تنقید برائے تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں اور عزیز طلبہ تنقید وہی شخص کرتا ہے جو خود صاحب کمال ہو تو یہ لوگ جب تنقید کرتے ہیں اہلِ علم یا اہلِ فن لوگوں پر تو وقتی طور پر لوگ ان کی قابلیت کا احتراف تو کر لیتے ہیں یہ لوگوں کی زبانوں پر ان کے موہ پر چڑت ہو جاتے ہیں زبان زدہ عام ہو جاتے ہیں تعریف حاصل کر لیتے ہیں لیکن جب ان کی اصلیت سامنے آتی ہے اور لوگوں کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ تو خالی برتن کی طرح ہیں بے ہنر ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عزیز طلبہ انسان کی یہ فطری خواہش ہے کہ اس کو پہچانا جائے اور یہ زمانہ کسی کو بیٹھے بٹھائے اپنے سارا آنکھوں پر نہیں بٹھا لیتا اس کے لیے کوئی نہ کوئی حرکت کرنے پڑتی ہے یا کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے اسی حوالے سے حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں کہ اہل زبان مجھے مانتے ہی نہیں تھے مجھے شاعر ہی نہیں سمجھتے تھے تو میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے میں نے بڑی محنت کی ہے تو جو لوگ بے ہنر ہیں محنت سے جی چراتے ہیں سوست اور کاہل لوگ ہیں وہ کوئی کمال تو حاصل نہیں کر پاتے لہٰذا اپنی جھوٹی تعریف کر کے ہی اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یہاں ایک مثال دیتا چلوں کہ آپ دو برتنوں کو ساتھ ساتھ رکھ دیں ایک برتن خالی رہنے دیں اور دوسرے برتن کو کسی بھی چیز سے بھر دیں اس میں پانی بھر دیں اس کے اندر ریت بھر دیں جب آپ دونوں برتنوں پر ضرب لگائیں گے چوٹ لگائیں گے تو جو خالی برتن ہے اس میں سے آواز آئے گی تو عزیز طلبہ بے ہنر لوگ بھی خالی برتن کی ماند ہیں جو گیدر بھبکیاں لگاتے رہتے ہیں جو شیخیاں بگھارتے رہتے ہیں لیکن اپنے آپ کے اندر ان کے نفس کے اندر یا ان کی ذات کے اندر کوئی ہنر یا کوئی کمال موجود نہیں ہوتا ایسے ہی لوگوں کے بارے میں میر انیس نے کہا ہے کہ کرتے ہیں تہی مغز سنا آپ اپنی جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے تہی مغز خالی دماغ والے لوگ یعنی علم و ہنر سے خالی لوگ ظرف ظرف کا مطلب برتن جو برتن خالی ہوتا ہے وہ صدا دیتا ہے اس میں سے آواز آتی ہے لیکن اس کے برعکس جو لوگ اپنی عزت نفس کو نہیں جانے دیتے اپنے حاج سے نہیں جانے دیتے وہ دوسروں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور خود بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کڑی سے کڑی محنت سے بھی گریز نہیں کرتے ایسے لوگ جب کمال حاصل کرتے ہیں اہلِ ہنر کہلاتے ہیں اور یہ اپنی عزت بھی زمانے میں حاصل کر لیتے ہیں اور دوسروں کی عزت پر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیتے پروفیسر ڈاکٹر جاول حسن صاحب ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جن کو ہے بات کا دھب نہیں بولتے ظرف ہیں جو لبا لب نہیں بولتے تو یہاں ڈاکٹر صاحب نے بھی ظرف یعنی برتن سے ایک مثال دی ہے کہ جو برتن لبا لب ہوتا ہے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ بولتا نہیں ہے وہ خموش ہو جاتا ہے اس کی آواز نیچی ہو جاتی ہے لہٰذا جو لوگ تہیم اگز ہیں وہ اپنی مدد آپ کر کے اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں ایسے لوگ وقتی طور پر اپنے آپ کو منوا تو لیتے ہیں لیکن یہ تعریف دائمی نہیں ہوتی بلکہ عارضی ہوتی ہے اور جب ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے آتی ہے تو پھر ان کو پشتاوہ شرمندگی ندامت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے شیر نمبر پانچ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے اللہ ہم تو کسی بھی راہ سے واقف نہیں آنکھوں کی بینائی کی طرح تو ہی ہمارا رہنما ہوتا ہے تشریح طلب نکات ملاحظہ کیجئے آنکھوں کا نور یا آنکھوں کی بینائی اللہ کی رہنمائی اور گناہوں سے حفاظت عزیز طلبہ آنکھوں کے نور کی ایک جسم میں یا ایک انسان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے عزیز طلبہ اس کے لیے ایک مثال پیش کروں گا کہ آپ ایک سڑک پر جا رہے ہیں یا اپنے گھر میں کسی جگہ پر آپ جا رہے ہیں چھت پر ٹہل رہے ہیں اور دور تک آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیز سامنے نہیں ہے ایک میدان ہے یا بالکل چھت صاف ہے کوئی بھی رکاوٹ وہاں پر موجود نہیں تو آپ آنکھوں کے نور اور آنکھوں کی بینائی کی وجہ سے آپ سیدھا چلتے ہیں لیکن جیسے ہی اندھیرہ چھا جاتا ہے بجلی چلی جاتی ہے لائٹ چلی جاتی ہے یا اگر آپ پرانے وقتوں کی بات کریں یہ تو پہلے معلوم تھا کہ سامنے اس دیوار تک یا فلان جگہ تک رستے میں کوئی بھی رکاوٹ ہائل نہیں ہے لیکن جیسے ہی آنکھوں نے دیکھنا بن کر دیا اندھیرہ چھا گیا تو اب ہم وہی صاف رستہ صاف میدان ہم ٹٹول ٹٹول کے اس کے اوپر قدم رکھتے ہیں تو آنکھوں کا نور ہمیں دنیا کے ٹھوکروں سے بچاتا ہے دنیا کے گڑھوں سے بچا لیتا ہے ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا ہمیں گرنے نہیں دیتا اسی طرح جو آنکھ کے نور کی اہمیت ہے وہی ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی اہمیت ہے آنکھوں کے نور کے حوالے سے ایک شیر ملاحظہ کیجئے یہ آنکھیں یہی تو ہے جو رہزنوں سے بچا لیتی ہے یہی تو ہے جو منزلوں کا پتا دیتی ہے یعنی آنکھ ہی ہے جو ہمیں ڈھاکوں اور لٹیروں سے بچا لیتی ہے اور آنکھ ہی ہے جو ہمیں منزلوں کا پتا دیتی ہے دور تک ہمیں رستہ صاف کر کے سیدھا دکھا دیتی ہے لیکن اگر آنکھ کا نور نہ ہو تو آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ انسان بھٹک جاتا ہے تھوکریں کھاتا ہے اسی طرح آخرت کے رستوں پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت ہے جیسے دنیاوی رستوں پر آنکھ رہنمائی کرتی ہے اخروی رستوں پر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ تصور ہم نے جب تیرا کیا پیش نظر پایا تجھے دیکھا جدھر دیکھا تجھے پایا جدھر پایا کہ اے اللہ ہم نے جب بھی تیرا تصور کیا تم ہمارے ساتھ تھا اگر تم ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم آخرت کے رستوں پر بالکل صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے تھے ہم بھٹک جاتے اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے عزیز طلبہ وہ گناہوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے جیسا کہ خواجمیر درد کا ہی شیر ہے کہ ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیان جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے اقبھو نہ ہو کہ اے اللہ اگر تیری توفیق حول و قوت توفیق اے اللہ اگر تیری توفیق ہمارے شامل حال نہ ہو تو جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم کبھی نہیں کر سکتے ہم کیا کر رہے ہیں ایک صوفی شاعر کیا کر رہا ہے ایک صوفی شاعر یا کوئی بھی اللہ والا گناہوں سے بچ رہا ہے نیکی کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالی کی توفیق سے ہوتا ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ جس کو تیری رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے اس کو گناہوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم کسی رستے سے واقع نہیں ہیں جس طرح دنیا کا راستہ ہمیں نور نظر یعنی آنکھوں کا نور دکھاتا ہے اسی طرح آخرت کا رستہ دکھانے والی ذات تیری ہی ذات ہے آخرت کے راستوں کی رہنمائی ذات تیری ذات ہے اگر ہم آنکھیں بند کر کے چلیں گے ہم منزل پر نہیں پہنچ سکتے اور تجھے دل سے نکال کر بھلا کر ہم آخرت کے رستوں پر چلیں گے تب بھی ہم سرات مستقیم سے بھٹک جائیں گے شاعر نمبر چھے آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ افسوس بہت سارے لوگ دن رات ہم سے دور چلے جاتے ہیں ہمارا اردگر سے وہ اٹھتے جا رہے ہیں مگر ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں تشریح طلب نکات موت کی حقیقت جیسا کہ شاعر کے تعارف میں پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ فکر آخرت کی تلقین کرتے ہیں تو موت کی حقیقت فکر آخرت کا ہی حصہ ہے موت ایک یک طرفہ راستہ ہے یعنی اس پر آپ نے جانا ہی ہے واپس نہیں آنا اور تیسرا نکتہ جو ہم اس شعر کے حوالے سے سمجھیں گے وہ ہے فکر آخرت عزیز طلبہ موت کی حقیقت کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کئی جگہ پر فرمایا کل نفس انزائقت الموت ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے اور سورة الرحمن میں فرمایا کہ کہ اللہ ذل جلال والاکرام کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے یہاں شعر ملحظہ کیجئے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے یعنی موت سے کسی نفس نے نہیں بچنا موت سے کسی کو فرار حاصل نہیں ہے آج وہ کل ہماری باری ہے اگر آج کوئی اور اس دنیا سے جا رہا ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کل ہم نے بھی اس راستے پر چلنا ہے عزیز طلبہ یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھئے لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں معلوم نہیں یعنی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ کہاں جاتے ہیں عزیز طلبہ اس کی میں سڑک سے دوں گا کہ اگر آپ کسی راستے پر جاتے ہیں واپس بھی آ جاتے ہیں تو آپ واپس آ کر اس کا من نوعن جزوکل حال آپ بیان کر سکتے ہیں کہ یہ سڑک کیسی ہے کہاں پر سڑک خراب ہے کہاں پر رش زیادہ ہوتا ہے کہاں پر موڑ ہے تو آپ لوگوں کو آ کے بتا سکتے ہیں لوگ اس حوالے سے ذہنی طور پر تیار رہتے ہیں یا اپنی تیاریاں مکمل کر لیتے ہیں لیکن موت ایک یک طرفہ راستہ ہے اس پر صرف لوگ گئے ہیں واپس نہیں آئے چونکہ وہ واپس نہیں آئے تو کسی کو معلوم بھی نہیں کہ وہ گئے کہاں ہیں تو اس لیے موت ایک یک طرفہ راستہ ہے ہمارے ایک نامور ملک کے نامور فنکار افتخار ٹھکر صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ موت ایک یک طرفہ راستہ ہے یعنی انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ون وے ٹریفک ہے موت ایک یک طرفہ راستہ ہے جس نے جانا ہے اس نے واپس نہیں آنا تو لہٰذا کسی کو معلوم نہیں کہ جہاں یہ رستہ جاتا ہے آگے کے حالات کیا ہیں تو اس کے لیے ہمیں سامانے سفر زادے سفر اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا وہ سامانے سفر اور وہ زادے سفر کیا ہے وہ ہمارے نیک آمال ہیں تو عزیز صلوہ اس شیر میں فکر آخرت کی تلقیم کی گئی ہے خواجہ حیدر الیاتش کا شیر آپ کے سامنے موجود ہے عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے عدم آخرت کوچ سفر یعنی آخرت کے سفر کی فکر ہم پر لازم ہے کہ ہم اسی دنیا میں کریں کیوں کیونکہ نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے جس راستے پر ہم نے چلنا ہے اس کے راستے میں نہ تو کوئی شہر آتا ہے نہ کوئی بستی آتی ہے دنیاوی راستوں پر ہم سارا سمانے سفر ساتھ لے کر نہیں جاتے ہمیں معلوم ہے کہ راستے میں جگہ جگہ ہم رکھ سکتے ہیں وہاں سے ہم اپنے روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں خرید سکتے ہیں لیکن آخرت کا سفر ایک ایسا سفر ہے کہ راستے میں کوئی سٹاپ نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے جہاں آپ رکھ سکتے ہیں یا کوئی شہر یا کوئی بستی نہیں ہے جن سے آپ مدد مان سکتے ہیں تو اگر آپ کو اس راستے پر چلنا ہے تو پھر اپنے ساتھ آپ کو اپنی نیکیاں یعنی زادہ سفر لے کر چلنا ہے تو اس شیر کا مختصر مفہوم یہ ہوگا کہ افسوس کہ ہمارے اردگر سے روزانہ کی بنیاد پر کئی لوگ چلے تو جاتے ہیں لیکن وہ کہاں جاتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کیونکہ وہ واپس نہیں آئے اس وجہ سے انہوں نے ہمیں نہیں بتایا تو یہاں ایک موت کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس میں بھی یہ سفر کرنا ہے اکیلے کرنا ہے پیش ہے تجھ کو سفر زادہ سفر پیدا کر یعنی آپ نے یہ سفر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ زادہ سفر کا احتمام بھی کریں شیر نمبر ساتھ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے درد ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں مگر اپنے بدلے میں اپنے اشار کا ایک ایسا اثر چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جو قیامت تک دنیا کے دل سے نہیں مٹے گا تشریح طلب نکات مکتہ تعلی کا شیر اور عزیز طلبہ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ مکتہ بورڈ میں امتحانات میں نہیں آتا تشریح کے لیے نہیں پوچھا جاتا عام طور پر تشریح کے لیے مکتہ نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ تشریح کریں گے تو ایک ہی غزل کے تین اشار تسلسل کے ساتھ آپ کو تشریح کرنے کے لیے دیے جائیں گے جن کے تین تین نمبر ہوں گے ایک نمبر شائر کا نام لکھنے کا ہوگا چونکہ مکتہ میں شائر کا نام موجود ہوتا ہے اس وجہ سے عموماً ایکزیمنر مکتہ پیپر میں نہیں دیتا لیکن ہم اس کی مختصر تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مکتہ غزل کا آخری شیر ہے جس میں شائر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو اس شیر میں چونکہ درد نے اپنا تخلص خوجہ میر درد نے اپنا تخلص درد استعمال کیا ہے لہٰذا یہ مکتہ کا شیر ہے دوسری بات یہ تعلی کا شیر ہے اب تعلی کیا ہے تا قیامت نہیں مٹنے کا دلِ عالم سے درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں یہاں خوجہ میر درد نے اپنی شائری کی اپنے اشار کی تعریف کر دی ہے تو ایسا شیر جس میں شائر اپنے فن یا قابلیت کی تعریف کرے اسے تعلی کا شیر کہا جاتا ہے تو اس شیر کے اندر بھی آپ کو یہ مثال نظر آ رہی ہے کہ شائر نے اپنے فن یا اپنے شائری کی تعریف کی ہے اور یہ روایت کئی شعرہ کے ہاں عام ملتی ہے کئی شعرہ نے اپنے فن یا اپنے قابلیت کی تعریف کی ہے جیسے میر تکی میر کہتے ہیں مجھ کو شائر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے درد و غم کتنے کی یہ جمع تو دیوان کیا یعنی میں شائر نہیں ہوں میں نے صرف اپنے درد و غم کو جمع کر دیا تو یہ میرا شائری کا ایک زخیرہ بن گیا دیوان بن گیا مردہ غالب کہتے ہیں ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور سخنور شائر یعنی دنیا میں اور بھی بہت سے سخنور موجود ہیں لیکن غالب کا انداز نرالہ ہے احمد فراز کا اسی حوالے سے شیر دیکھئے اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے ماں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا یعنی تیرے لیے اس سے زیادہ اور کیا عزت افضائی ہوگی کہ تیرے نام پر ماں نے اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں تو یہ تمام اشار کے اندر شائر اپنی اپنے فن کی یا اپنی شائری کی یا اشار کی یا اپنی قابلیت کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ تمام اشار تعلیق اشار کہلائیں گے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے خواجہ میردرد کی پہلی غزل کے آخرے چار اشار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ خواجہ میردرد کی دوسری غزل کے اشار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ